ہیلو ایوری وان کیسے ہو آپ سب آپ سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے یہ ویڈیو میری کل سام سے چل رہی ہے تو ابھی میں جو گرمیوں کے کپڑے ہیں وہ اٹھا کے رکھ رہی تھی گرمیوں کے کپڑے بہت سارے ہو رہے تھے باہر تو ابھی یہ بیک کھالی تھا میں نے سوچے اس میں رکھ دیتی ہوں جیا کے بھی اور اکی کے اور میرے بھی جو سوٹی سوٹ ہے وہ بھی اب تو گرم نکل جائیں گے بچوں کے گرم کپڑے تو میں نے ایک ایک دو دو جوڑی دونوں کے نکال لی ہیں اپنے نہیں نکالے ابھی بس اسٹول ہی نکالا تھا کیونکہ صبح کے ٹائم بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور سام کے ٹائم بھی ہونے لگی ہے اب تو تو اپنے بھی نکالنے پڑیں گے اور بچوں کے بھی تو پہلے میں نے سوچے ان کو سوٹی کپڑو کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں جو گرمیوں کے ہیں بچوں کے بھی اور میرے بھی اور اس کے بعد بھی بیڈ سے نکالنے پڑیں گے جو گرم کپڑے ہیں میں نے جب ذہن نہیں کیا جب بیگ رکھے تھے بیڈ میں اب دوبارے سے میند کرنی پڑے گی دھوننے میں کیونکہ کئی سارے بیگ ہو جاتے ہیں بچوں کے بہت سارے کپڑے رہتے ہیں تو ان میں ڈھوننا پڑے گا اب ٹائم لگے گا وہ دن میں دیکھوں گی ابھی میں نے سارا کام ختم کر لیا تھا اپنا سام کا تو سوچا ان کپڑوں کا بھی نکٹا لیتی ہوں دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے دن میں کچھ بھی کرنے کا ٹائم نہیں لگتا بس ایسا ہی کام نمٹتا ہے کھانے پینے کا ہی ابھی ویڈیو شروع ہو گئی ہے مورننگ سے دیدی جاری ہیں خطولی میں سوپنگ کرنے کے لیے آج ان کا نمبر ہے تو بچوں کے کپڑے لے کے آنے ہیں ان کو پھر بھادن اتنے کے لیے جائیں گے اس کے لیے بھی چاہییں گے کپڑے اور ویسے بھی سردی ہونے لگی ہے تو گرم کپڑے بھی چاہییں گے تو آج یہ جاری ہیں دیکھتی ہوں یہ لے کے آ جائیں گی پہلے اگر مجھے بھی اچھے لگے اور پسند آئے تو پھر میں بھی میں سے لے کے آ جاؤں ہی بچوں کپڑے ابھی روپے چیک کر رہی تھی کہ ان میں کام بھی چل جائے گا نہیں کیونکہ مہنگا اتنی ہے بچوں کپڑے ویسے بہت مہنگے آتے ہیں تو وہی دیکھ رہی تھی ان کے جانے کے بعد پھر ابھی میں نے کچن کا جو کام تھا وہ ختم کیا اس کے بعد پھر آ گئی ہوں کی تھوڑا بہت صاف سفائی بھی کر لیتے ہیں جھاڑو بھی لگانی تھی ابھی تو یہاں پہ جالے سے لگ رہے تھے ہلکے ہلکے سے میں نے سوچا ان کو جھاڑ لیتی ہوں اس کے بعد ہی جھاڑو لگاؤں گی دھول پتنی کہاں سے آتی ہے رو جی ابھی یہاں پہ جھاڑنا بھی ہے مجھے تو میں نے سوچا پہلے جھاڑو لگا لیتی ہوں اس کے بعد ہی جھاڑ دوں گی سارے میں ابھی کمرے میں جو دو چھتی ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے وہاں پہ میں نے بیگ لگا دیے تھے جب بیڑ کے نکال کے سارے بیگ تو سارے بچوں نے ہی پکڑ آئے تھے تو وہاں پہ بھی میں نے ساف نہیں کیا وہاں پہ بھی جھاڑو سے ساف کر دوں گی بعد میں پھر پوچھا لگا دوں گی وہاں پر دھول ہو جاتی ہے وہاں بھی یہ کام جلدی سے ختم کر لیتی ہوں پھر ابھی کچن میں بھی جانا ہے کام پڑا ہوا ہے ابھی میں برطن دھو کر کے ایسے چلی آئی تھی تو مجھے یہ ٹیلز بھی ساف کرنی تھی گندی لگی تھی بہت زیادہ ٹیلز ساف کرنے کے بعد پھر ابھی کچن میں بھی ساف کرنا ہے کچن میں ساف کرنے کے بعد پھر ابھی مجھے کڑی کا چھونک بھی بنانا ہے اس میں ٹائم لگے گا ویسے کڑی چاول تھوڑے ہی بنیں گے دونوں بچے بھی ان کی ساتھ گئے ہیں دیدی کے اور دیدی گئی ہیں تو ہم ہی ہیں بس گھر میں دونوں بچے میں ممی بڑی دیدی بھائی صاحب پاپا جی بھی باہر گئے ہوئے ہیں پاپا جی لیٹ آئیں گے تو ان کے لیے میں نے ساگ رکھا ہوا ہے سام کا اٹھا کے وہی چھونک دوں گی تو وہ بھی اس سے کھا لیں گے کھانا کیونکہ کڑی چاول تو نہیں کھائیں گے نقصان دیں گے انہیں کڑی کو چھونک لگانے کا میں نے سارا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے چھونک بھی بنا کے تیار ہے بالکل لیسون پیاز سابت میرچ دھنیا اور سابت تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا بھی ڈالایا چھونک میں اور ابھی سارے سوکھے مسالے بھی یہی پہ رکھ لیا ہے سب سے پہلے میں اتار رہی ہوں پکوڑی آپ سب آ جائیے گرم گرم پکوڑی کھانے کے لیے کیونکہ یہ پکوڑی بہت تیسٹی لگتی ہے چائے کے ساتھ میں تو ابھی میں نے جو ایکسٹرا تیل تھا وہ نکال لیا تھا اس کے بعد اس میں چھونک ڈال لیا تیل تو پہلے سے پکا ہوا تھا چھونک ڈالنے کے بعد اب اس کو چلا دوں گی جب تک یہ براؤن ہوگا تب تک سارے سوکھے مسالے میں نے ایک جائیں کر لیا ہے اور ابھی بہت جلدی سے ہو جائے گا چھونک کیونکہ تیل گرم ہی تھا کڑی کو میں کیسے بناتی ہوں میں نے کئی بار سیر کیا ہے میں بناتی ہوں پہلے بیسن کو ہلدی کو پانی میں گھول لیتی ہوں تھوڑ سے پانی میں اس کے بعد پھر مٹھے میں ایڈ کرتی ہوں ایسے بناتی ہوں بہت ٹیسٹی بنتی ہے ایسے تو ابھی چھونک بھی ہو گیا تھا اور میں نے کڑی کو بھی چھونک لگا دیا ہے ہنگ بھی ڈال دیا اس میں اور ادرک بھی کس لیا تھا میں نے چھونک میں ہی تو ابھی کڑی کو چلاتے رہنا ہے جب تک کس میں عبال نہ آئے جب تک تو چلانی پڑے گی نہیں تو پھر پھٹنے کا ڈر رہتا ہے ابھی بس یہ تھوڑے دیر میں بن جائے گی تھوڑی کڑی تھی تو دیکھئے بہت اچھے سے عبال آ چکا ہے اس میں خدک چکی ہے اچھے سے ادھر میں نے گوپال جی کے لیے چھونک لگایا ہے کڑی میں جیرے اور میں تھی کا تو کڑی چاول بھی بنانے ہیں ابھی مجھے کڑی تو بن گئی چاول لگ دوں بننے کے لیے آپ سب بھی آ جائیے گرم گرم کڑی چاول تیار ہیں آپ سب بھی کھائیے گا ہمارے ساتھ میں جو کپڑے دوئے تھے وہ سوک چکے تھے کچھ میں نے بیڈ پہ رکھ دیئے تھے ان کی تیہ لگانے لگی تھی جیا باہر رکھے ہوئے تھے سب کے ان کو ممی تیہ لگا رہی تھی تو سارے سارے کپڑوں کو تیہ لگانے کے بعد پھر میں ان کو اٹھا کے رکھ دوں گے ابھی میرا کام بچا ہوا تھا اسی میں لگ رہی تھی میں تو جیا کو دیکھئے جیا سے بھی تیہ لگا نہیں آگئی کپڑوں کی اپنے آپ ہی لگ جاتی ہے یہ بنکے ہی اس کا من کرتا ہے ایسے ایسے کام کرنے کو میکنن میں نے ہوں ہن نے خانہ نہیں کہ ہنے کے ب�영 sque میں نے یہ そ بھی تو ٹھو gord بھگtu ہنے پھرة ٹھے ٹھے موسیقی 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 نے کیا ہے تو کر لیجئے پھر آپ لوگوں کو نئے 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 تجار کیجئے اس کا تو ابھی میں چلتی ہوں ملوں گے آپ سب سے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ میں کل تب تک کے لئے بائی بائی گوڈ نائٹ اپنا کل کے لگے گوڈیو گائیگرینی